مہنڈر میں سرک حادثہ ایک حاتون کی موت تین دگر زخمی مہنڈر کے منکوٹ کے سرحدی گاؤں بللوئی میں ٹاٹا موبائل کے حادثہ میں ایک حاتون کی موت ہو گئی جبکہ تین زخمی ہو گئی جن میں سے ایک کو بہتر علاج کے لیے راجوری منتقل کیا گیا ٹاٹا سنوکہ بللوئی کے ایزئے میں ایک سیڈنٹ ہو گیا جس میں فور پرسن انجوڈ ہوئے ان میں سے ایک یہاں سپارٹ ہی ڈیٹھ ہوگی دوسرے تین جو ہمارے پاس رہے ہیں ہم نے پرسنٹ دے کہ ایک کریٹیکل انجوڈ ہے دوسروں کو منہ انجوڈیز ہے وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور انڈر ابزربیشن ہے ڈیٹھ بٹی کو ہم نے پوسٹ بارٹم کر کے پولیس کو انڈیوڈ کر دیا فار فردر دسپوزر تو جو کریٹیکل انجوڈ ہے اس کو بھی ہم سٹیبل کر کے تو آئے پسٹی میں فار سپیشلائز ٹیٹھ بے ہیں سب کے جا رہے تھے گرسائی بندہ کی طرف تو آن تب دے ایکسیجٹ ہو گیا اسی طریقے سے ایکسیجٹ ہو گیا پونچ میں نیشن کانفرس کے لینڈران کا روڈ شو انتناگرہ جوری پونچ پانیامانی حلکہ سے پارٹی کے امیدوار میعال طاف کی جیت کا منائے گیا جشن چھا گیا بھائی چھا گیا خناب حروق صاحب زندہ آبار نیانتاب صاحب زندہ آبار نیانتاب صاحب زندہ آبار اجاز صاحب زندہ آبار اجاز صاحب قدم براو زندہ آبار اجاز صاحب زندہ آبار اجاز صاحب زندہ آبار اجاز صاحب زندہ آبار زندہ آبار زندہ آبار اجاز صاحب زندہ آبار زندہ آبار اجاز صاحب زندہ آبار اجاز جان صاحب امار عبداللہ صاحب فاروق عبداللہ صاحب محیل تاب ورجوری نتناچ سیٹ سے باری مطل سے جیتے ہیں اس کو میں دو بتاؤں حالانکہ جو پورو مکھے منتری رہے ہیں عمر عبداللہ وہ اپنی سیٹ نہیں بچا پائے لیکن جو نیشنل کانفرنس کی دو سیٹیں جو ہے اس ور جمہو میں جو ہے خاتے میں پڑی ہیں تو ہمارے ساتھ سمیں مجود ہیں تو انہی سے ان سے جاننا چاہیں گے کیا کہنا ہے ان کا کہنا ہے جیسا بتائیں گے جو روڈ شو نکال آیا تو کیا کہیں گے دیکھئے آج جو تمام ہمارے ساتھی صبح سے ہی پہلے کل تھے آئے ہوئے تھے آج بھی آئے تھے آج بزار سے آنے کا مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے یہاں پہ نکلے ہیں کہ جو بھاری مقزاد میں خاص کر کے حویلی کونسیچونسی کے اندر جس میں لگ بھگ 86,000 ٹوٹل ووٹ جو ہے پول ہوا اور اس میں سے 47,700 کچھ ووٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرس کے کینڈیٹ کو ملا اور بھاری پہلی بار بسٹر پونچ کے اندر جو ہے 39,000 کی ہم یہ جو روڈ شو ہے ایک تو خوشی کے عبض میں ہم نے کیا اور اس روڈ شو سے ایک ہمیں ملتا ہے کہ آگے والا جو آنے والا الیکشن ہے چاہے پنچاتی ہوں ملسپل کونسل کے الیکشن ہوں چاہے ایم ایل ایز کے الیکشن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں اس پر جیت ملے گی اور اچھے دعا اچھی ملے گی آزاد چوہان سینئر لیڈر این سی انہیں میالتاف کی کامیابی پر کیا ازارم مصرد عوام کو ووٹ اور سپورٹ کے لیے کیا شکریہ دا اختیار ہندوستانی آئین نے دیا اور آئین کے دستور کے مطابق ہر سال اپنا نمائدہ چننے کے لیے اس ملک کی اکشان ہے وہ ہے گوڑ ڈالنے کا اختیار اور اپنا نمائدہ چننے کے لیے تاکہ اپنے غیصت کا اور اپنے علاقے کی دولمنٹ اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے تمام عوام جو ہے اپنا نمائدہ چنوتی ہے تو جس میں ہمارے پیر پنجالزوم سے میالتاو صاحب کو ہم اپنی کنچ حویلی کی کنسیجنسی کنچ سے اور پیر پنجالزوم سے انمتناک کی سیر پی میالتاو صاحب کی بہت بڑی چیت جو عوام کی طرف سے ہوئی کہ جنہوں نے ووٹ دیئے یہاں کئی طریقے کے زیر بھرائے جا رہے تھے لیکن یہاں عوام نے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو تمام لوگوں نے مل کر جو ہے میالتاو صاحب کو ووٹ دیا اس میں پہاڑی ہو سب لوگوں نے کسی بھی زیر کو پھیلے نہیں دیا بلکہ بھائی بھائی کی طرح رہ کر اپنے ووٹ کا صحیح اختیار کرتے ہوئے اپنا ممرا پارلیمنٹ میالتاو لارگی کو چن کر جو ہے بھیجائے اور میں مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ نیشنل کانفرانس کی قیادت کو قائد سانی ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب کو اور عمر عبداللہ صاحب کو اور اپنی نیشنل کانفرانس کی تمام جتنی اس رحصت کی آقائی ہیں اور جتنے ذمہ دار ہیں نیشنل کانفرانس کے تمام اس الکشن میں منت کرنے والے ان سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور خصوصی طور پر میں مبارک بات دیتا ہوں ہماری پیر پیال زون کی اتنی بھی عبام ہے کہ انہوں نے پارٹی پولٹیک سے اوپر اٹھ کر اور برادری سے اوپر اٹھ کر مذہب و ملت سے اوپر اٹھ کر میہ آلطاف صاحب کو مسترکے طور پر لوگوں نے اپنا نمائدہ چنائے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ میہ آلطاف صاحب پوری اپنی کنسیجنسی انانکرانسی کے اوپر جتنے بھی مزائد کے لوگوں کی ان سب کے ساتھ اپنا جو قانونی حق ہے اس کے اندر ڈیویلمنٹ تمام علاقوں کے اندر کریں گے اور سب سے بڑی ہمارے ساتھ جو ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت جو بھی بنے کیدر سرکار میں بنے اور رہیسے جمع کشمیر کے ہمارے جو آدمی ہمیں محلیات پر غیر سرکاری تنظیم پبلک ویلفیر فرانٹ نے چیئرمنٹ زوراور سنگھ شاہباز کی قیادت میں پودا جات لگائے لوگوں کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک پیڑ لگانے کی کی اپیل کم از کم ایک پیڑ کرتا ہوں جو از کم ایک پیڑ کرتا ہوں سب سے بڑی مطاق مطاق ہم سوال سوال کیا بھلا 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 موسیقی 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 ایسا پوٹا اسے پلپڑے گا آیا چلو 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 چل چلو 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 موستر نے کاروائی کی یقین دہانی کر آئی پہنچانا چاہتے ہیں ہماری پہلے بھی انہوں نے آواز وہاں تک پہنچائی اور آج پھر آپ سب کام نے دعوت دیئے کیونکہ ایک بڑا ہی کروشل اسیو جو ہے وہ پنچ میں جو ایک ہونے جا رہا جس میں جو میرے پیچھے آپ بچے دیکھ رہے ہیں ان کے کیریئر پہ جو ہے وہ سوال ہے کیونکہ ان کا کیریئر جو ہے اس پورے اس اپیسوڈ کے اوپر ڈیپنڈ ہے میں جیسے بتاتا چلوں کہ پنچ کے اندر ایک دن پہلے کل ایک ڈسٹرک چیمپنشپ جو ہے وہ شروع کرائی گا سب سے پہلے تو میں یہ سوال کشنا چاہتا ہوں کو ڈسٹرک چیمپنشپ کروانے والے کون لوگ وہ کس نے کروائی کیوں کروائی اگر کروائی ہے تو جولائی ستہائیس کو ایک سپورٹس کونسل سیکٹری سپورٹس کونسل نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کلیر لی یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ٹوڈنامیٹ اگر کوئی کونسل کروا میرے نام محمد سمیر ہے اور میں شام ڈبل ہاککی کلپ کا ایک پلیئر ہوں اور ساتھ میں کھلو انڈر سینٹری کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں یہاں پہ پنچ میں ایک ڈسٹرک چیمپنشپ ہوئی ہے ہاککی کی جس میں ہمیں مطلب انوائٹ نہیں ہوا ہے نہ ہمیں بتایا گیا کہ اس میں کچھ ہمیں نہ پلیئرز کو بھلایا نہ ہمیں بتایا کہ آپ تورنامنٹ ہے ہمارے یہ ایک ہمارے کیریر کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بھولایا نہیں ہم بھی تو ہیں جو ہم بھی فورے سال بھر میانت کرتے ہیں ہم بھی ہم بھی کھیلتے ہیں تو ہمیں بھی بھولانا چاہی ہے کہ ہم بھی وہاں گے لیں تو جیسے کی بچھلے دنوں میں یہ ہوا کہ جب میں بھی ڈورنمنٹ ہوئے وہاں پہ ہمیں نہیں بھولایا P quindi دو تن سال سے ڈورنمنٹ�� ہو رہا تھا وہاں پہ ہمیں نہیں بھولا رہے تو ہم ایک مطوبا ایسی ریکویسٹک کانا چاہتے ہیں котором جس was کے سیکٹری ہیں ان سے کے جو ان جو یہ جنہوں نے یہ ڈسٹک چیمپئنٹ میرے نام سنچنا ہے میں کھیلو انڈیا ہاکی سنٹر کی ایک پلیئر ہوں جیسے کہ ہم یہاں ڈیوٹی کمیشنر سر کے پاس آیا ہیں ان سے یہ پوچھنے کی کل جو یہاں پر ایک ڈسٹک چیمپئنشپ ہوئی ہے ہاکی کی تو اس میں ہم بچوں کو نہ انفارم کیا نہ کسی نے کچھ بتایا کہ یہاں ڈسٹک چیمپئنشپ چل رہا ہے یہاں کی نہ کھلو انڈیا سنٹر اور بھی ہمارے بہت سے کلب ہیں شاملال ہاکی کلب ہے اور پاورہوس ہاکی کلب ہے نہ ان کو کسی نے بتایا انوایٹ کیا جبکہ یہاں پر ایک ڈسٹک چیمپئنشپ چل رہا ہے ہاکی کا اور اس میں صرف ایک کلب ہے وہ پارٹسپیٹ کر رہا ہے انہی کی پیئرز کھیل رہے ہیں اور نہ وہاں پر کوئی گولپوسٹ ہے نہ کچھ ہے تو ایسے ہی وہ اپنی سارے پرفورمس دے رہے ہیں ویڈاؤٹ میچ انہوں نے بچوں کی سیلیکشن کر دیا نہ ہم کو دھنے زیلہ سہدری ڈیلی ویجر ایسوسیشن پی ایچ ای مکینیکل پونچ پردیپ شرمانی کی پریس کانفرنس پاریوانی انتخابات میں جیت حاصل کرنے والی لیڈران سے آرجی ملازموں کو مستقل کرنے کے اقدامات اٹھانے کی کی اپیر سب کچھ ہوا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہی ہمارے ایم پی جیتے ہیں جیتے ہیں یہ سب لوگ خوشیہ منا رہے ہیں لیکشن سچائی اور سفائی کے اوپر ہوتا ہے لیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ سچائی اور سفائی سچائی ان ایم پیوں کی تھی سفائی لوگوں نے دے دی کہ ہمارا جو ہے بورٹ دیا انہوں نے کہ ہمارا کام کیا جائے کام انہوں نے اب ایم پیوں کا مسئلہ لے کر گئے تھے ڈیلی میں اور 20 بار لے کر گئے اور ڈیلی والوں نے کچھ کام نہیں کیا تو کہنے کا مطولہ کی اب جو مسئلہ بیٹھا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر جب شب سمرو ہوگا ان کا جب گورنر صاحب ان کو بلائیں گے سب ہی ایم پیوں کو ان کو سب سے پہلے جو ہماری ڈیلی ویجن ہیں ان کا مسئلہ جو ہے سب سے پہلے گورنر صاحب کو وہ محمد انہوں نے دے نا ہے کیوں کی بعد میں یہ محمد انہوں نے ش Budd سمرو ہو جاتا ہے بعد میں یہ لوگوں کو دیتے ہیں کہتے ہیں کی بعد میں پھر گورنر صاحب کو اپیل کرتے ہیں کی ان کے مسئلے حال کرو پھر حال نہیں ہوتے ہیں اس کا کہنے کا مطول یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک محمد انہوں دو کہ پہلے یہ مسئلے حل ہونا چاہیے ایک میرے تک ہم شابط لیں گے مگر ایک مہنے کے بعد یہ جو ہے ان لوگوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے اگر یہ جمہو کشمیر کے مسئلہ حل نہ ہوا جیسے کی پہلے سب سے پہلے ڈیلی ویزر کا مسئلہ تیس تیس سال ہو گئے تیس تیس سال ہو گئے کوئی روزگاری بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی روزگاری ہوئی نہیں ہے جو بھی ہوا سب ایسے کنٹیکچر لگا دیئے ایسے ڈیلی ویزر پہلے ان کے گھروں کی حالات دیکھو کہ ان کے گھروں کی حالات کیا بنی ہے میں کہہ یہ پھر رکویش کرتا ہوں جتنے میں کہتا ہوں کہ جب گورنر صاحب جب شبت لے ان سے تو مامرنم دے اور مامرنم لے کر تو لے کر راجوری کے سماجی سیاسی کارکن ڈاکٹر نریش شرما نے نیالتاپ کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے راجوری انتناک پونچ کی عوام کا کیا شکریہ تھا اور ہماری ریپورٹنگ کی سب سے پہلے میں ایک ایلیکشن کمیشن آف اینڈیا اس کو موارک بات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے شانتی پورو ڈھنگ سے پورے بھارت ورش کے اندر اس ایلیکشن کو کامیاب کروایا اور شانتی پورو ڈھنگ سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس ایلیکشن میں بھاگ لیا اور زوری انتناک سیڑ سی جتنے بھی ہمارے پیر پنجاز زوری انتناک کی جتنے بھی جنہوں نے جولیاں بر بر کے میاں آلتار صاحب کو بھوٹ دی نیشنل کانفرنس کے امیدوار دے تھے جن میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا ایکار تھا وہ ایک سانجا امیدوار تھے میں خیتہ پیر پنجاز کے لوگوں کو بھی یہ موارک بھوا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارے ساتھ اتیاچار ہوا تھا ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں نے ہمارے بچوں کے اوپر کلہڑیوں سے وار کی دوائی کی ہمیں جمہوں سے کار کر خیتہ پیر پنجاز زوری انتناک سیڑ سے لگیا لیکن کہتے ہیں کہ عشور جو کرتا ہے وہ سب سے اچھا کرتا ہے لیکن بھگوان نے ہمیں وہ کنڈیٹ دیا بے لاکھ اور بے دار اور مجھے پورا چکین ہے کہ میاں آمتاب صاحب دن مندن سے آمزندہ کی خدمت کریں گے کہ وہ ایک پیر ٹائپ آدمی ہے آئے تک ان کے اوپر کوئی بھی جندہ نشان جو ہے نہیں لگایا کیونکہ ایک صاحب ستھرے اور ستھے انسان ہیں اور اس کے بعد میں پورے بھارت ورش کے لوگوں کو بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس تانائشہ سرکار کو در قرار کیا یہ تو رہاں ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن ایک تانائشہ سرکار جو تھی بھارت ورش کے لوگوں نے اس کے جو مجبوت کے لئے جو تھے موسیقی موسیقی